دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب کے مسافر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا جو دیکھنا دل کشا مناظر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب قبا میں جب ہوں ادا نبا فل محمد نبی نائے وہ محمد ہاں تو یہ اچھا اس میں میمونہ بھی ہے یہ ایک وضعت ہے بڑی کبھی ہے کل موقع ہے یہ میمونہ میمونہ میمون زنگی میمون لونی میمون ابن میمون میمون ہاری ہے ہاں زنگی ایک نسل ہے قوم ہے اور لونی بھی ایک قوم ہے میمون حبشی بھی ہے یہ جو ان کے ساتھ لگنا ہے حبشی لونی زنگی یہ ان کی قومیں ہیں یہ اپنے قوموں کو سردار ہیں یہ اصل میں آوان ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ لوگ آئیں آپ کے مددگار تھے یہ آوان جمع ہے عوم کی آئینا سنبت حضرت نوح علیہ السلام اللہ علیہ السلام کے طوفان سے پہلے کی بات ہے یہ جب ابتدائی انسانی دور تھا تو اس وقت میں ہجاب نہیں تھا گویا جنوں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے ہجاب نہیں تھا کسی بھی کیسے آپس میں ہجاب طوفان کے بعد پیدا ہوا تو تو انبیاء علیہ السلام کا وہ دور تھا آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت شیش علیہ السلام اور خود حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ہیں تو ایسا ہوتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کوئی کام ہوتا تھا کوئی بات ہوتی تھی کوئی نئی بات معلوم کرنا ہوتی تھی یا کچھ بات ہوتی تھی تو فرشتے آئے کرتے تھے اور وہ بے ہجاب آتے تھے اور آپ کی اولادیں ان کو دیکھتی تھی پھر وہ بیمار اچھے ہو جاتے تھے وہ مسئلہ مسائل حل ہو جاتے تھے تو وہ ان کو مددگار کہتے تھے اپنا تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا اب جب یہ حابل اور قابل کا واقعہ ہوا تو جب حابل اور قابل کا واقعہ ہوا اور قابل نے بغاوت کر دی اور قابل قابل جو ہے حابل کو شہید کر کے اور بھاگ گیا تو اس لیے جب بھاگ گیا یہ آدم علیہ السلام سے تو یہ بھاگی ہو گیا پھر اس نے لوگوں اکھٹا کرنا شروع گیا اب لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی وہاں پر جو ہے نا وہ تو ان کے پاس کچھ طاقتیں آتی ہیں روحانی اور وہ ان کی مسئلہ مسائل بیماریاں دفع کرتی ہیں حل کرتی ہیں ہمارا کیا کرے گا ہمارا کیسے ہو گئے تو ابلیس نے انہی مدد کی شیطان میں کہا ہم کریں گے تمہاری مدد تو اب اس نے یہ کہا کہ تم نے جیسی سورت دیکھی ہے تمہیں یاد ہے انہوں نے کہا تو اس نے کہا دیکھو میں بناتا ہوں اس نے مٹی کا بدھ بنایا اس نے کہا دیکھو ایسی سورت ہے نا وہ انہوں نے کہا ہاں ایسی سورت ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو تمہیں اگر یہ بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں یہ لوگ تو آدم نے جیسے کرا ایسے تمہیں بتاتا ہوں ایسے تم بھی کرو اس نے یہ سارا سلسلہ شروع کر آیا بدھ پرستی کا اور وہاں سے شیطان کار فرما ہوگا ایکٹیف ہوئے اور انہوں نے جادو شروع کیا پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کیونکہ حابل منتخب ہونے تھے لیکن حابل کی شہدت ہو گئی پھر شیش علیہ السلام کو منتخب کیا گیا یہ ہاں ہاں بیتر کرے گا انشاءاللہ شیش علیہ السلام کو جو منتخب کیا گیا تو پھر آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ تربیت کی تعلیم کی اور باقاعدہ اب نبی مابوس ہوئے اور حضرت آزم علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور آپ سے ایک باقاعدہ تربیت کا سلسلہ شروع ہوا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے ہواری تھے جو آپ پر ایمان لاتے تھے وہ صاحب ایمان کہلاتے تھے یہ گروہ ایک سالین کا گروہ بنا نگلے ہوا گروہ بنا اب ان کے مقابلے میں قابل کا گروہ تھا وہ لوگوں کو عزت دیتے تھے اور ان لوگوں کو خاص طور پر وہ عزت دیتے تھے پریشان کرتے تھے وہ جو حضرت شیش علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے ان کی آتاعت کرتے تھے پھر باقاعدہ ان سے ایک جنگ ایک جد و جہز کا سلسلہ شروع ہوا پھر باقاعدہ حکم آیا ان کے لئے کہ آپ جو ہیں جہاد کریں ان کے لئے خلاف اور ان لوگوں کو تیار کریں اور اوورنس دیں ان کو پھر آپ نے لوگوں کو تیار شروع کرا ان کی تربیت شروع کری باقاعدہ ہر بھی تربیت شروع کری گئی اور پھر دعائیں بھی بتائی گئیں اسما تعلیم کیا گئے وہاں سے یہ آن آوانوں کا سلسلہ شروع ہوا آئی نا سنگل تو پھر یہ باقاعدہ طور پر سلسلہ شروع ہوا لیکن یہ باقاعدہ کب ہوا حضرت عدلی صلی اللہ علیہ السلام کے دور سے حضرت عدلی صلی اللہ علیہ السلام نے پھر اس کے اخراج کا کہ یہ کیسے نکالا جائے ظاہر کیسے کیا جائے گا آپ نے اس کی باقاعدہ تعلیم کی اپنے حواریوں کو جس میں حرمس تھے خاص طور پر پھر ان کے بعد حرمس اول آئیں پھر حرمس دوئے ہمارے یہ تین حرمس ہیں ایک وہ خاص حرمس جو تھے حضرت عدلی صلی اللہ علیہ السلام کے حواری اس کے علامہ بھی آپ نے اور لوگوں کو بھی علم دیا لیکن کیونکہ ان کے جانشین ان کے بعد حرمس ہوئے زیادہ تر آپ نے انہی کو علم دیا جیسے کہ آپ سرکار عالم کے بعد ابو بکر صدیق وضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اسی طریقے سے ان کے ہاں حضرت وہ حرمس آئے اور حرمس سے جو ہے نا پھر یہ ایک باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک اعتبام کیا اس کا تربیت کرنے کا تو باقاعدہ جماعتیں آتی تھی اس میں تربیت ہوتی تھی اور یہ سلسلہ پھر حرمس پھر حرمس اول پھر دویم پھر سکرات بکرات ارستو ان لوگوں میں آیا لیکن انبیاء کا چونکہ سلسلہ جالی تھا انبیاء آتے تھے اس اعمال میں اور تقویت ہو جاتی تھی اس مور بڑھتری ہو جاتی تھی تھوڑی سے لیکن یہ علم روحانیت کا خاص طور پر شیش علیہ السلام کے بعد حضرت اہدلیس علیہ السلام کو منتقل ہوا یہ کچھ لوگ اس میں ایمان لائے کچھ نہیں لائے لیکن چونکہ وہ فلسفر تھے چونکہ یہ سب اگر دیکھا جائے تو ایک کڑی ہے پوری ایک دوسرے سے بیت ہوتے آ رہے ہیں تو اس میں ظاہر سے بات ہے کہ وہ ایمان کی بات تو موجود تھی ان میں لیکن اچھا ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ مراقبے کے بڑے آجی تھے یہ لوگ خود ارستو بھی لکھتا ہے ذات کو کہ جب ہمیں کسی چیز کا حل نہیں ملتا تھا تو ہم ایک خاص کیفیت میں بیٹھ جاتے تھے اور اس پر غور کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں تو اب وہ توجہ کیا تھی وہ مراقبئی تھا اور اس میں وہ حل ملتا ارستو جو تھا اس کو جڑی بڑیوں کا کتنا کمال تھا یہ سکندرِ آزم کے استاد بھی تھے انہوں نے ایک نسخہ تیار کیا ایک جو شاندہ ایک جو شاندہ تیار کیا اور ایک جو شاندہ تیار کرنے کے بعد اپنے مرنے سے پہلے اور اس نے کہا کہ میں اتنے وقت میں مر جاؤں گا جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں تو اس نے ایک کمرہ بنایا تھا اور اس کے چاروں طرف اس کو بند کراتا رکھا تھا ایک اس کا حصہ کھلاوا تھا بس جسے کھڑکی ہوتی ہے نا ایک ایسی کھڑکی کی طرح کھوڑ کر رکھا اور اس کمرے کے اندر ایک چبوترہ بنایا اور اس میں ایک کنڈہ لگا کے ایک چھیکہ ٹانگا اور چھیکے میں ہنڈی ٹانگا اور ہنڈی میں سراغ کر گیا اس کو سراغ کو بند کر دیا اور اس نے اس چبوترے پر اپنا لیٹ کی ایک نشان بنایا سکریج بنایا اور اس سکریج بنانے کے بعد اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ایسی لٹانا جب یہاں پر اس طریقے سے اور یہ جو ہنڈی ہے اس میں یہ دوہ ڈال کے اور اس کا وہ نکال دینا تو جب اس کو نٹھا کے دوہ ڈالی تو اس نے کہا کہ میں جب مروں تو میرے مرتے ہی میرا تھوڑا موں کھول دینا اب جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے حوالی جو شاگرت تھو اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں بلکہ تو اس ہنڈی میں سے وہ قطرہ اس کے موں میں گرتا ہے تو اس کے حساب سے وہ قطرے چالیس دن اس کے موں میں گرنے تھے تو اس نے اپنے حوالیوں سے شاگرتوں سے کہا تھا کہ یہ کام میرا پورا ہو جائے گا چالیس دن کے بعد میں پھر تم سے ملنے آؤں گا یعنی کہ زندہ ہو جاؤں گا وہ شروع ہو گیا سلسلہ کچھ تیس دن یا بتیس یا پہنتیس دن گودھ رہے تھے کہ وہ جو تھا دادشاہ اس نے کہا کہ بھئی میں زیارت کروں گا مجھے دکھاؤ تو رکھاوا ہے جن میں وہ علیہ السلام آگے سنجھے بات اب ہوا کیا کہ لوگوں نے اس میں مریدوں نے شاگرتوں نے منہ کیا لیکن وہ مانا نہیں وہ اندر اس نے دلوات رولا کے وہ اندر آگیا تو مردے کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا لیکن اس کا جسم میں پوری حلالت آ چکی تھی یعنی کہ اگر وہ سات دن آمال اور جاری رہتا تو اس کے مطابق یہ تھا کہ ان شاگرت کے مطابق اس کے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلوں کو ہلاک نہیں کرتی ہے اب وہ تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے سے ایک اضباب بنا وہ ختم ہو گیا اب خوبی کی بات یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کے دور سے لے کر اور حضرت عیسیٰ کے دور تک یہ حکمہ گزریں جالی نوس، ارستو، یہ سارے کے سارے اچھا ان ساروں کا جو ایک وہ تھا نا پلان اور پروگرام اور تحقیق وہ مردے کو زندہ کرنے پر وہ تین نس کو ڈھونڈ رہے تھے اور تین چیزوں پر تجربے کر رہے تھے کہ اندھوں کو بھی نہ کر دیں کوڑیوں کو اچھا کر دیں اور مردوں کو زندہ کر دیں تو لیکن ابھی وہ پہنچے نہیں تھے اس طرح لیکن قریب قریب پہنچ گئے تھے کوڑیوں پہ عمل کر رہے تھے کافی انہوں نے تیربے کر چکے تھے وہ کوڑیوں پر بھی لیکن قدرت کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بلاد ہوتا ہوئی تھی اور جب آپ کی بلاد ہوت ہوئی تو یونان میں وہ دور دورہ تھا بڑا عروج کا طبقہ اور طبیب اکثر دعوے کر رہے تھے اس بات کے کہ ہم اب یہ کام کر دیں گے ہم یہ کام کر دیں گے اللہ نے وہ کام کیونکہ وہ اس وقت میں کمال پر تھا وہ سب معاملہ طبیبوں کا تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزے دیئے تاکہ یہ ان کو اپنا نبی اور امام تسلیم کریں تو آپ نے نابینوں کو بینہ کیا کوڑیوں کو اچھا کیا مردوں کو زندہ کیا لیکن چونکہ یہوڈی جو تھے نا وہ بہت سادیش ہیں جب انہوں نے یہ دیکھا نا اتبا نے ان کے اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ ہمیشہ سے انویس کرتے آئے تو جنت ابھیوں نے انویس کیا بہت ہی چیزوں کا کہ اس سے ہم رقم کمائیں گے اور ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور ہم بادشاہ کے قریب ہو جائیں گے اور نزدیک ہو جائیں گے کیا کہ ہمارے پر ایسے طبیب ہیں تو ہم تو بڑا مال زولت کمائیں گے ان سے بادشاہوں سے لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کے یہ موزے ظاہر ہو گئے نا تو ان کے تو آرمان میں پانی پھر گیا انہوں نے کہا یہ کیا جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہے واقعی لیکن انہوں نے مخالفہ شروع کر دی سازیش شروع کر دی اور جبکہ آپ مزے کی بات یہ دی بنی اسرائیل کے ہی نبی تھے ان بنی اسرائیل کے ہی لئے آئے تھے آپ خود ماننا چاہیے لیکن انہوں نے مخالفت شروع کر دی اور مخالفت ان کی اس کمال تک پہنچی کہ بادشاہ نے آپ کو صلیب کا حکم پہ دیا اب وہ قدرت کو منظور نہیں تھی یہ بات اللہ نے کوئی اٹھا لیا آسمانوں میں اور انہی کے دشمن کو انہی کی شکل میں کر کے ظاہر اور اس پہ لگوا دیا صلیب پہ چڑا دیا یہ کمال تھا انبیاء کا کہ جس دور میں جو چیز اپنے کمال کو ہوتی تھی اسی کا موضع لے کا نبی آیا اور چونکہ ان کے جو وہ موضعات ہوتے تھے وہ کسی مادبی اشیاء کے ذریعے نہیں ہوتے تھے یعنی کہ وہاں پر یہ بات دکھانا ہوتی تھی کہ یہ سب قدرت کا کمال ہے تم اس پر امان لاؤ مادہ پرس نہ بنو مادے کو سب کچھ میں سمجھ لو مادہ پیدا اسی نے کیا اس میں جو کچھ حرکت ہے اور جو کچھ حفاظیات ہے وہ اس کی ذات کی پیدا کرتا ہے اسی لئے اسی موضع پر نبی آیا کرتے تھے کہ جو چیز جس وقت کمال پر ہوتی تھی اسی پر آتے تھے آپ دیکھو نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو عرب میں عدب اور شائری اپنے کمال پر تھی چیلنج کیا ہے نا پران جا سورہ کوسر لٹکا دی دی کعبے پہ دیکھو کہ وہ اس جیسا کوئی شیر بنا کے لیے ہو اس کا اگلا حصہ نہیں لہا سکے بلکہ جو ماہرین ہیں کلام تھے انہوں نے کہا نہیں یہ انسانی کلام نہیں ہیں میں سے حضرت ایک بات ہے جس میں یہ تو ماہر ہی سمجھتا ہے ہمارے ہم اپنے اعتواد سے کہنا ہے کہ اسی کیا بات اس کو دیکھتے کہ سمجھتے کہ ان کی آدھا ہے بھائی آپ دیکھو نا کہہ رہے ہیں انہ آتے ہی نکل کاؤسر اب یہ کوئی انسان کہہ رہے ہیں انسان تو نہیں کہہ سکتا انسان کہہ نہیں سکتا پہلے تو انسان کو اس سے پہلے اس آیت آینے سے پہلے تو یہ سمجھنے کی دورت ہے کہ کاؤسر کیا ہے ہاں 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 اس میں بڑا طواضح نہیں ہے اس صورتوں اس آئے صورت کے اندر آئتوں کا ہاں حرفی اور اگر دیکھا جائے تو وہ آیت فصل لیل ربی کا ونہار تو ان دس آیتوں کی تصدیق میں جو سورہ فجر کی ہیں جو دس راتوں کا دنوں کا ذکر کیا گیا ہے ہاں کہ یہ دس دن جو ہے وہی آیتیں ہیں فصل لیل ربی کا ونہار کہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں آجائے ان آیتوں کو حربی دس ہی ہیں تو تو ایسی کمال یعنی کہ اگر جس پر لگایا جو آیت کے انہ آتے ہیں نا کل کوسر تو پھر جب اس کی آیت ثانی آئی کہ فصل لیلی ربی کا منہر تو پھر صاحب اہل کلام یہ کہنے لگے کہنے کے اس کا جواب ہی یہی تھا ہم نے کوسر عطا کیا ہاں اب آپ اپنے فروردگار کے لیے نواز پڑھا اور قربانی میں اور یہ آتا کے بات شکر ہے نا نعمت کے لیے اور جب آتا اور شکر دونوں ہو گیا تو پھر کہا انہ شانیہ کا ہوا لگتا کہ جو آپ کے مخالف آپ کے دشمن وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے اور بزرگوں نے اس ربت کے مطابق سورہ کوسر کے عمل کو زل حج کے پہلے دس دنوں میں حکم دیا ہے کہ اس کو پورا کرو یعنی کہ دس دنوں میں یا تو تین تالیس ہزار مرتبہ پڑھ لو اس کو یا سوالہ کر لو تو بہت بہترین عمل ہوتا ہے ایک ربت ہے اس کو اس سے وہ کبھی بھی اس کو چلے کو کریں مگر یہ ٹائم جو چلے کا ہے نا وہ بڑا خاص ہے تین تالیس ہزار پڑھنے کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے حرف تین تالیس ہیں پوٹی تری حرف ہیں اس کے ہر حرف کو ہزار مرتبہ کی تعداد سے لیا جائے تو یہ بہترین زکاة ہوتی ہے اس کے دیکھیں جو سورہ کوسر کو ان دنوں میں زکاة رضا کر کے اس کے بعد اپنے عورات میں وظیف میں اپنے رضایف میں ایک تذبیر بھی رضا نہ کرے کوئی ایک تذبیر نہ کر سکتا ہو تو فوٹی تری مرتبہ ہی پڑھے اس کے عداد کے مطابق حرف کے مطابق تو تمام حاجات دینی اور دنیای کے لیے بہترین ہیں روزی رسک کی کمی نہیں ہوتی اس شخص کو کیونکہ آتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہمیشہ غنی رہتا ہے کوئی دشمن اس کا ظاہری اور باطنی اس پر زفریاب نہیں ہوتا اور وہ دشمن جنہیں وہ نہیں بھی جانتا ہے جن سے واقع نہیں بھی ہے وہ بھی میڑی جاتے ہیں جو سے دشمنی کرتے ہیں اور پھر اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص ربط ہے کیونکہ جو پہلی صورت ہے وہ خاص بالخصوص اللہ کلامی آپ سے کر لائے گا اس میں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اب کوثر سے مراز حوض کوثر بھی ہیں اور کسرت بھی ہیں تو جو اس شخص کو پڑتا ہے بزرگوں کو قول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم نہیں رہتا اس کے پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوتی ہے موت سے پہلے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کی جو آخ کی آیت ہے اِنَّا شَانِيَقَ هُوَ الْعَبْتَرِ یہ بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے جو اس کو پڑھتا ہے نا اس پہ شیطان کبھی غلبہ نہیں ہو پاتا جو اس کا دشمن ہے نا وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو یہاں تک کہ اس کا اپنا نفس جو اس کے قابل میں رہتا ہے بڑی کمال فضیلت والی صورت ہے اچھا پھر اس کے علاوہ کہ جادو آپ کا دشمن ہے آپ کے آلولات کا دشمن ہے جنات آپ کے دشمن ہے شیعاتین آپ کے دشمن ہے بد قوتیں اور بد چیزیں آپ کی دشمن ہیں نظر بد آپ کی دشمن ہیں حاسد آپ کا دشمن ہے چغل خور آپ کا دشمن ہے تو اس کے پڑھنے والے کے سارے دشمن بے نام و نشان ہو جاتے ہیں یعنی کہ جادو، ٹونا، آسے، بیگر یہ بلائیں اور وہ بیماریاں جو تمہاری صحت کی دشمن ہیں سب اس سے دفع ہو جاتی ہیں پڑھ کے دم کیا جائے تو وہ پانی بڑا شفایاب ہو جاتا ہے شفا بالا ہو جاتا ہے اس سے بیماریوں کو، جادو کو، ٹونے کو، آسے کو، اور نہ دور ہونے والی بیماریوں کو اور نہ دور ہونے والے مشکل ترین جادو کو ختم کر دیتا ہے اس آیت میں بڑا کمال اور بڑی برکات ہے ہے بہت چھوٹی سی صورت میں سمجھتا ہوں زیادہ ٹیم نہیں لگتا پڑھنے میں اس کو اگر کوئی ایسی حاجت آ جائے عمل کرنے کے بعد جو ہماری رفع نہ ہو رہی ہو کسی صورت کوئی تدبیر ہماری کام نہ کر رہی ہو تو اس صورت کو نیت کر کے تین دن تک نو سو اکیس، نو سو اکیس، نو سو بائیس اس کے آداز کے مطابق اگر پڑھا جائے اس حاجت کی نیت کر کے اور دو رقعہ نماز نفل حاجت پڑھ کے اور اس کا ثواب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر کے تو ہر طرح کی حاجت پوری ہو جاتی ہے ہر طرح کی مشکل دور ہو جاتی ہے اللہ ایسی اذباب بنا دیتا ہے اس مشکل سے نجات پانے کے کیا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا اب، آگے ٹیم ہے جو بھی کرنا چاہے اس کو ضرور کرنا میں سمجھتا ہوں اچھا ٹائم ہے یہ آنے مالا شرائط میں وہی ترکِ جلالی جمالی کرے تو باقائدہ عمل ہو جاتا ہے اور اگر کوئی یہ نہ کرے صرف ثواب کی نیت سے کرے اور پھر ورد میں رکھے تو پھر اس کے وہ بھی ہو جاتا ہے اس میں کوئی پریس کے ضرور نہیں ہوتی اور دس روز تو بیسے بھی جو قربانی کرتے ہیں ان کو پریس کرنا چاہیے اپنا ٹائم میں والد میں گزارنا چاہیے یہ دس روز بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور اس میں وہ دس دنوں میں وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں سے زیادہ پسند ہے چین ہیں جو میں ارفات شکریٹ د money دینا چندوں 33 سو بار پڑھو گے 43 سو بار پڑھو گے 43 سو بار ہو جائے گی دس دن بکرائید والے دن کوئی پرنس بھی وہ کھائے پی آدمی اور یہ دس دن حقیقت میں عبادت کے ہیں رمضان کے آخری اشرا اور ذلحج کا پہلا اشرا جتنی عبادت کی جائے کامل اللہ نے قرآن میں نے دس دن کا ذکر کیا ہے یہ بہت ہی لا جواب دے اور بہتنین لاتے ہیں اب یہ ہے الگ بات کہ ہم اس کو فسق اور فجور بلا فضول کی باتوں میں زائع کر دیں اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہونا تو تھوڑا آدمی اللہ کا ذکر کر کے ہی نا بہت گزار دے اور پھر اس میں تین دن مقبول دین ہے وہ تو عبادت یہ مقبول ہوتی ہے ہاں ہاں اللہ تعالی ہمت دے ہمیں بڑھنے بہت اچھی چیزیں کرنا چاہیے لو اور آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات مطابق تو بچارہ ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں تنگ دستی میں بیماریوں میں خسا واہے پریشان ہے اگر وہ کرے تو دیکھو اگر ہمارے کو قلت بھی ہے روزی روزگار کی پیسوں کی لیکن اگر اس میں برکت پڑ جائے تو وہ کسرہ سے بہتر ہو جاتی ہے اور اس آیت کی بڑی برکت ہے اگر یقین انسان کا کامل ہو تو بڑی کسرت پیدا ہو جاتی ہے تو جو لوگ جو دیادو ٹوروں میں مقتلہ ہیں جو بیماریوں میں مقتلہ ہیں جو پریشانے میں مقتلہ ہیں جو تنگ دستیوں میں مقتلہ ہیں جو کسی بھی طرح سے مقدموں میں مقتلہ ہیں کسی چیز میں پریشان ہے وہ اس کو ضرور پڑے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اور یہ مشکلوں سے نجات ملے گی قبا میں جب ہوں ادا نبا فل سکون پائے جو دید و دل قبا میں جب ہوں ادا نبا فل سکون پائے جو دید و دل جو کیف میں روح بھی ہو زاکر جو کیف میں روح بھی ہو زاکر ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا دیار محبوب نگاہ میں جب ہم سبز گمبد نگاہ میں جب ہوں سبز گمبد لبوں پہ سلے علی محمد